میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے اوپر جو انہوں نے حشر کیا ہے ایجنسیوں نے اور عمران خان میں ملکے یہ میرا ساتھ دفتر ہے وہ مجھے زبرستی انہوں نے فارق رہا لیا حالانکہ میں ٹیننٹ تھا یا گورنمنٹ کا میری بچوں کے ساتھ جو حشر کیا میں بھی کتاب لکھ رہا ہوں میرے پاس تمام ان کے میسجز موجود ہیں میرے پاس تمام ای میلیں موجود ہیں عمران نے کیا کیا اس پر؟ بھائی ان کے اقومت تھی اور ان کے ہمیں کہتے تھے میری پارٹی جائن کرو آپ کو کہتے تھے؟ بلکل کہ پی ٹی جائن کر لیکن میں ساؤت پنجاب کا ہوں نا پہلے تو پرابلم شروع ہوا جب ساؤت پنجاب کا ٹھوڑے جا رہے تھے میرے ساتھ بھی ایجر تھا کس کا فونہ ہے آپ؟ مجھے ساتھ حمت نہیں کرتے میرے دوستوں کو ویٹے تھے خود نہیں آتے تھے میرا ایک فنڈیمنٹل اصول ہے کہ میں نے کسی ایجنسی کسی آدمی سے یہ لگ بیس ہے کہ میرے اوپر دس طفعہ خیش کا اظہار کیا جنگر فیض نے ملوں میں کہ میں نہیں ملتا میرا اصول ہے میں نے نہیں ملتا لیکن ان کے منسٹر میرے گھر آتے تھے جنڈے گھرے لگا کے آتے تھے ہمارے اوپر تو ساؤت پنجاب میں جو ظلم انہوں نے کیا نہیں چاہتا ہے ایسا کسی کے اوپر ہو میں تو کہتا ہوں کہ جو جس طرح سے پکڑ دھکڑ انہوں نے ہماری پارٹی کی دل تو میرا کہتا ہے ان کے ساتھ ہو لیکن میں کہتا ہوں بھولنا چاہے ہم آگے بڑھیں آپ کا خیال ابھی ان کے ساتھ کمی ہے کچھ ہونے میں میں نہیں نہیں مقابلہ ہی نہیں ہے ملکل مقابلہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہشر ہوئے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا لیکن میں کہتا ہوں مزید بھی نہیں ہونا چاہیے ان کو بھی یہاں سوچنا چاہیے کہ پولٹیکل جماعت بن کر ہم تمام پولٹیکل پارٹی کو تسلیم کریں اور آگے بڑھیں ورنہ اور نیچے جائیں گے تحریک انصاف کو کنفرنٹیشنل موڈ سے نکل کر سیاسی ایک ڈائلوگ کامل شروع کرنا چاہیے اور اس سیاسی ڈائلوگ سیاسی جماعتوں سے بھی کرنا چاہیے اور بیک چینل پر اسٹیبلشمنٹ سے بھی کرنا چاہیے ایک جنرلیسٹ کے طور پر ٹی وی چینل کی اوپر یہ بات کہتا ہوئے بہت چیت پاکستان کا مفاد نہیں ہے بہت چیت پاکستان کا مفاد بہت شکریہ جی بڑی نوازش ندیم بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی کسی ادارے کے حوالے سے کبھی ٹکراؤ کی کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کی کہ ہم کسی ادارے کے خلاف ہیں چاہے فوج ہو چاہے ہمارے دیگر ادارے ہوں یہ تو غلط بات ہے جو کہ صرف اور صرف فائدہ لینے کے لیے کی جاتی ہے کہ اس طریقے سے عمران خان کو یا ان کی جماعت کو سائیڈ پر کیا جائے اور ہمیں اقتدار ملا جائے جیسے انہوں نے پہلے اقتدار لیا اسی طریقے سے اور نیکس بھی یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے کارپٹ بچھائی جائیں اور ان کو اقتدار ملے لیکن عوامی بلکل پذیرائی نہیں ہے عوام میں ان کی کوئی کیا پارٹی کے اندر کوئی ان ہاؤس دوسرے پروسس ہے کہ ہم نے کیسے نورمالیزیشن کی طرف جانا ہے کیونکہ یہ کنفرنٹیشنل موڈ یہ کانٹر پروڈکٹیو ہے کہ خاص حد سے زیادہ جائیں نا تو پھر یہ نقصان دینا چروہ جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف یہ نہیں بات کہ پی ٹی آئی کی بات ہے یا پاکستان طریقہ نصاف کی جماعت کی بات ہے بلکہ یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے اور اس کے اندر جو ہماری پاکستان کی عوام ہے یہ اس کی توہین ہے یہ اس کی توہین ہے کہ لوگوں کو جنازے کے اندر شامل ہونے کے اوپر پولیس جو ہے وہ دعویٰ بول دیتی ہے انہیں اٹھا لیے جاتا ہے یا گلییں چلا لیے جاتی ہیں آپ اس کی آؤٹکام کے اوپر ذکر کر رہے ہیں میں جاندی ایشو کے اوپر پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پارٹی پہ کچھ تھوٹ پروسس کیا ہے کہ ہم نے اس کو نورملائزیشن کی طرف کیسے لے کے جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نورملائزیشن اگر آپ حقی بات کرتے ہیں سچ کی بات کرتے ہیں کرپشن کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ مان لیں کہ یہ ٹھیک ہے جتنے جو ڈاکو چوری جنہوں نے کی ہے وہ کریں اس ملک کو لوٹیں نہیں یہ بیک چیزر کانٹیک کا مطلب یہ نہیں ہوتا نہیں دیکھیں آپ جو بات کرتے ہیں آپ کانفیڈنس بیلڈنگ کرتے ہیں نورملائز کرنے کے لیے کہ یہ کچھ نہ ہو نہ آپ ٹکراؤ کی طرف جائیں نہ وہاں سے ایسے اقدامات میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کبھی بھی ٹکراؤ کی وہ اس میں نہیں گئی اور نہ ہی کسی سے ٹکراؤ ہے اوورال اگر حق کی بات ہے سچ کی بات ہے تو اسے آپ ٹکراؤ سمجھتے ہیں تھوڑا سا وہ ایک اور جو وکیل کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وکلاہ نے مروایا ہے پہلی بات تو یہ ہے پاکستان کا خواب دیکھا وہ وکیل تھا جس نے تکمیل کی وہ وکیل تھا آپ پھر قیدیعظم کی اوپر ہی پہل کہہ دینے کہ وہ وکیل تھے تو انہوں نے کیوں پاکستان بنایا آپ وہاں سے پھر شروع کرتے ہیں آپ عمران خان کے بات کرنا کسی نے نہیں کہا نہیں آپ نے بات کی ہے نا بریسٹر گوھر کی کی ہے نا کہ وکلاہ نے وکیل کو چیرمین لگایا گیا ہے اور اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر صرف وکلاہ بچ گئے ہیں سیاسی وہ بچے نہیں علی محمد خان کی مثال دی علی محمد بھی وکیل ہے لیکن میں نے پارٹی کے ایک سیاسی کارکون کی مثال دی مجیب رحمان جو ہیں اس وقت بھی وساطزہ کو اور ان کو ہی ٹکٹ ملے تھے وکلاہ کو اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح جو ہے انہوں نے سیٹیں لیں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کیونکہ قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ نو مئی کا سب سے زیادہ جو بینیفیشری کون تھا کمال ہے ویسے مجیب کی مثال ہے اس وقت تو یہ لوگ تھے مثالی ایک جو آؤٹکام ہے اس کے طور پر ڈھی جاری ہیں آپ لوگ کچھ سوچیں پاکستان ہے ہمارا ملک ہے یہ ہم نے اس کو بچانا ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ جو ظلمت کی راست ہے وہ رہتی نہیں ہے اور نو مئی کی بینیفیشری یہ ہے نقصان کو ہے ہمیں ہمارے لوگ مارے گئے جب نورمالائز کرنی ہے اور سیاسی صورتحال تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کچھ اس کا بھی تو ایک طریقہ کار ہوتا ہوگا کہ آپ کچھ سیاسی بڑے اکابرین بیٹھے ہیں کچھ سیاسی بڑے اکابرین بیٹھے ہیں مالک صاحب دیکھیں آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا تھا میرے بھائی پجوتھا صاحب سے کہ کیا آپ کبھی بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کو نورمالائز کرنا چاہئے ہیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہماری ہی اسٹیبلشمنٹ ہے ہم کوئی انڈیا یا اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرتے یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری خاطر جا کے تو بارڈر کے اوپر شہادت لیتے ہیں جو خود کو شملہ کے اندر شہادت لیتے ہیں تو اس لیے ان کو اپنا سمجھ کے ان کے ساتھ ضرور ملک صاحب آپ کی بات پر ان کو گور کرنا چاہیے آپ کے بار بار انسسٹ کرنے کے باوجود بھی پنجوتھا صاحب نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جی بالکل ہمیں نورمالائز کرنے چاہیے حالات میں آپ کو عرض کروں پنجوتھا صاحب تو اس وقت نہیں تھے لائم لائٹ میں جب یہ سارا ایک سیریز آف ایونٹ شروع ہوا تھا میں نے ان کو کبھی زمان پاک پہ نہیں دیکھا وہاں بات ہوتی تھی کہ سوشل میڈیا کو ہمیں آپ نے ملک صاحب کو آج تک ایک بیان خان صاحب یا کسی لیڈرشپ کی طرف سے سوشل میڈیا پہ جو ہمارے ایکٹیویس تھے کبھی ان کی طرف سے آپ نے کوئی ڈیریکشن دیکھی کہ پلیز آپ ایسی چیزیں نہ کریں ایسے آستہ آستہ ان کو انکروجمنٹ ملتی رہی تو وہ تو جو ایک سیچویشن تھی وہ تو آج بھی اسی طرح ہے آپ سوشل میڈیا پہ اتنی خوفناک چیزیں ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں جو چاہتے ہوں گے کہ پاکستان کی فوج بھی اسی طرح کمزور ہو جیسے باقی اسلامی ممالک میں غازہ میں اور باقی جگہوں پہ ہے اور پھر ان کا وہ بھرکس نکال دیتے ہیں جو ان کے دشمن ہیں اگر تو ان کا یہی خدا نہ خواستہ ہے جنگڑا ہے کہ پاکستان فوج کو اتنا پروگرام کا ٹائم میرے پاس کنم ہوگے ایک لائن میں زمین ملکہ ساتھا میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ابھی تو انہوں نے اشارہ کر کے میری طرف یہ کہتے ہیں کہ نو مئی کے بینیفیشری یہی ہیں میں ایک بات کہتا ہوں جب انہوں نے میر جعفر کہا آرمی چیف کو میر صادق کہا غدار کہا اب تھوڑی اور چی غیرہ بن کے انقلاب دانے اب تھوڑی سی غیرت کریں اور مانیں وہ کہیں کہ ہم نے کیا ہے اب بھاگتے کس لیے ہیں اور میں پھر یہ کہوں گا اس رویش رویش کو قیم رکھیں گے یہ رویش اسٹیبلشمن کے ساتھ تو چل گئی تھی اٹھا کے پاوار میں لائے تھے اس طرح کی مسجد طاقتیں خواری سے لے کر لائی تا ستیار ناس ہوتا ہے معاشرے کو لے بیٹھتی ہیں خود بھی کوئے میں ڈب چاہتی ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میری اوپر جو انہوں نے حشر کیا ہے ایجنسیوں نے اور عمران خان میں مل کے یہ میرا ساتھ دفتر ہے وہ مجھے دفتر انہوں نے فارق رہ لیا حالانکہ میں ٹیننٹ تھا یا گورنمنٹ کا میری بچوں کے ساتھ جو حشر کیا میں بھی کتاب لکھ رہا ہوں میرے پاس تمام ان کے میسجز موجود ہیں میرے پاس تمام ای میلیں موجود ہیں عمران نے کیا کیا اس پر بھائی ان کے قومت تھی اور ان کے ہمیں آتے کہتے تھے میری پارٹی جائیں کرو